یہ ہے وقت میڈیا احمد قاسمی مرزاپور مشاعرہ زیر نگرانی رحم مولانا اسلام حسین قاسمی مرزاپور نظامت کی مشہور و معروف نازم مولانا توفیق قاسمی سیتاپوری نے کنوینر رہے مولانا سالم قاسمی جو لکھنپور کھیری اور اعتراف میں مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اردو عدب کی خدمت کر رہے ہیں مشاعرے کے کو کنوینر رہے استاز الشورہ قاری توسیق قاسمی صاحب مشاعرے کے دوسرے کو کنوینر رہے مولانا محمد حاشم ساقیبی کمیٹی صدر رہے مولانا جنید احمد قاسمی اور اہم رکن رہے مولانا رہیق حنفی سیتاپوری مشاعرہ کمیٹی میں مولانا شفیق قاسمی خلیق احمد محمد ساقیب محمد قاسم انساری عبدالحسیب کے نام سر فیرست ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والبرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الحمد کے معنی کی تشریح آیاں کر دے الحمد کے معنی کی تشریح آیاں کر دے یا رب عطا ہم کو وہ زور بیان کر دے اور وہ طاقت و حمد دے وہ جرعت و قوت دے وہ طاقت و حمد دے وہ جرعت و قوت دے ہر فرقے باطل کی جو بند زبا کر دے اور نئی امید نئی زندگی عطا کر دے نئی امید نئی زندگی عطا کر دے بلند میرا ہمالے سے حوصلہ کر دے اور قدم قدم پہ جو فانوس بن سکے میرا قدم قدم پہ جو فانوس بن سکے میرا تو میرے ساتھ کوئی ایسا قافلہ کر دے اور میری نوکے قلم کو قوت تاثیر دے یا رب میری نوکے قلم کو قوت تاثیر دے یا رب پھر اس تحریر کو تو عزت و توقیر دے یا رب اور کھلیں جس سے دماغ و دل کی گرہیں سینہ روشن ہو کھلیں جس سے دماغ و دل کی گرہیں سینہ روشن ہو نظامت کو میری وہ حسوس وہ تنویر دے یا رب اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جمع فرمایا اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جملہ راکین کمیٹی کا اور جملہ اہلیان مرزا پور کا کہ جنہوں نے رات دن کی محنت کے بعد آج کا یہ خوبصورت پرگرام سجایا ہے دوستو آج کا یہ آر انڈیا مشاعرہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے ملک کے مختلف خطوں سے شعرہ اکرام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں دوستو آج اپنی بے قراری کو قرارہ ہی گیا آج اپنی بے قراری کو قرارہ ہی گیا جس کا شدت سے رہا ہے انتظارہ ہی گیا اور دوستو کیوں نہ ہو کیونکہ حسن ہی حسن ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں حسن ہی حسن ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں نور ہی نور ہے تاحد نظر آج کی رات اور دوستو ایسا لگتا ہے کہ کیف و مستی سرور برسے گا کیف و مستی سرور برسے گا آج محفل میں نور برسے گا دوستو اللہ رب العزت کا بے بایا شکر ہے کہ آج کے اس آرل انڈیا مشاعرے میں ہم اور آپ جمع ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہیں شاعر کہتا ہے کہ اب سے چودہ سو برس پہلے تھا دنیا کا یہ حال اب سے چودہ سو برس پہلے تھا دنیا کا یہ حال ہر طرف پھیلا ہوا تھا ظلمت پاتل کا جال اور ذہن و فکر آدمیت پر تھا برپا انتشار تھا زمانے کو پیام آفری کا انتظار اور یک پہ یک ایسے میں آئی رحمت حق جوش میں ہو گیا آغاز راحت عالم غمکوش میں اور لے کے پیغام ترب باد بہاری آگئی سل سبیل رحمت و الطاف باری آگئی اور قسمت عالم سور جانے کی باری آگئی اور دوستو خیر مقدم کے ترانوں سے فضائیں جھوم اٹھیں مرحبا سلے علا کہہ کر ہوائیں جھوم اٹھیں اور وہ کے مجزم مل بھی ہے تاہا بھی ہے یاسین بھی وہ کے مجزم مل بھی ہے تاہا بھی ہے یاسین بھی وہ کے متصر بھی ہے حامیم بھی تاثیل بھی اور کس کو یہ رتبہ ملا ہے کس نے پایا یہ مقام دوستو انہیں اشار کے پیش نظر بلا کسی تاخیر کے میں پرگرام کا بضابطہ آغاز کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا محمد ارشب قاسمی صاحب لکھیم پوری سے کہ مصروف تشریف لائیں اور نورانی آغاز فرمائیں